نمسکار پی ایم موڈی نے اصم کے ایک اخبار اصم ٹریبیون کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ کیندر سرکار کے سمعے رہتے دخل دینے کے اور راج سرکار کی کوششوں کے چلتے منیپور کے حالات میں صدار آیا ہے اس انٹرویو میں پی ایم موڈی کہتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ حالات سے سمویدن شیلتا کے ساتھ مپٹنا سب کی ساموہ ایک ذمہ داری ہے میں نے اس بارے میں سنسد میں پہلے بھی کہا ہے ہم نے اپنے سب سے اچھے سنسادنوں اور پرشاسن کو اس سنگرش کو سلجانے میں لگایا ہوا ہے بتا دیں کہ مانیپور ماملے میں چھپی کے لیے پردان منتری موڈی کی اکثر آلوچنا ہوتی ہے انٹرویو میں پردان منتری موڈی کہتے ہیں گری منتری امیت شاہ مانیپور میں تب رکے جب سنگرش اپنے چرم پر تھا اس سنگرش سے جڑے پکشوں کے ساتھ شاہ نے پندرہ سے زیادہ بیٹھکیں کی راجے سرکار کو جو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے کہ اندرہ سرکار مہیا کرواتی ہے آپ کو بتا دیں کہ مانیپور میں بیتے سال مائی سے کوکی اور میتے ہی سمودائے کے لوگوں کے بیچ ہنسا شروع ہوئی تھی آکڑو کے اگر بات کریں تو ہنسا میں اب تک قریب دو سو سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے اور راج کے ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ریلیف کیمپ میں رہنے کے لئے مجبور ہونا پڑا ہے آج قریب ایک سال بعد بھی وہاں کی حالات پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئے ہیں ابھی بھی پچاس ہزار لوگ مانیپور کے ریلیف کیمپ میں رہ رہے ہیں اور یہ صرف آدھیکارک آنکڑا ہے مانیپور ماملے پر کے اندرہ سرکار کی چھپی کو لے کر کئی بار ویڈو تدرشن بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور جب مانیپور کی دو مہلاؤں کا وہ ویڈیو وائرل ہوا تو اس ماملے نے اور بھی زیادہ تل پکڑ لیا ویپکشیدل لگاتار سرکار پر اس ماملے پر کچھ کہنے کو لے کر دباؤ بنا رہے تھے اور اس کے بعد سنصد میں اس مددے پر پی ایم کے بیان کو لے کر پی ایم موڈی اور ان کی سرکار کے خلاف او وشواس پستاؤ بھی لائیا گیا تھا دس اگست کے اپنے سنصد کے بھاشن میں پی ایم موڈی نے قریب 133 منٹ تک بات کی اور مانیپور پر صرف تین منٹ ہی انہوں نے دیئے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 27 مارش 2023 کو اپنے ایک آدیش میں مانیپور ہائی کوٹ نے راجی سرکار سے میتے ہی سمودائے کو انسوچت جنجاتی کی سوچی میں شامل کرنے کی بات پر شیغرتہ سے وچار کرنے کو کہا تھا اس آدیش کے کچھ دن بعد ہی راج میں جاتیہ ہنسہ بھڑک گئی تھی اس کے بعد فروی 2024 میں مانیپور ہائی کوٹ نے پچھلے آدیش سے اس انش کو ہٹا دیا ہے جس میں میتے ہی سمودائے کے لیے انسوچت جنجاتی کا درجہ دینے کی سپارش کی گئی ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس پر ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں